اپسوڈ ٹوانی ون چنانچہ جب تک اس کی ساری ریپورٹس نہیں آگئی اور ڈاکٹرز نے یہ رائے نہیں دے دی کہ حالیہ چوٹ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے تب تک اسے اسپتال میں رکھا گیا اس عرصے میں انوپا مرشکمتلا واپس ممبئی لوڈ گئے تھے کیترائن مسلسل فاروق کے ساتھ اسپتال میں ہی رہی تھی اور پوری جافشانی سے اس کی دیکھ بھال کرتی رہی تھی گولو اور ربن اسپتال انتظامیہ کی طرف سے آیت کردہ پابندی کی وجہ سے وہاں مستقل نہیں رہ سکتے تھے لیکن جتنی دیر اجازت ملتی وہی رہتے تھے گولو سیدھا سادھا بندہ تھا اس لیے اسے زیادہ تر ہوتل تک ہی محدود رہنا پڑتا تھا الوتر ربن کی بابت اس نے فاروق کو بتایا تھا کہ وہ کم ہی ہوتل میں ٹکتا ہے اور عموماً بس رات کو ہی موجود رہتا ہے ربن نے چونکہ خود اپنی مصروفیات کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا اس لیے فاروق نے بھی سلسلے میں اس سے استصفار کرنا مناسب نہیں سمجھا آج جب اس اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو گیترین کو آرام کا مشورہ دینے کے بعد ربن نے ان دونوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور پھر اپنے ساتھ لے کر منو پہلوان کے اڈے پر پہنچ گیا یہاں حسب سابق ان کا پرتپا کے استقبال کیا گیا اور مہنداز ارف منو پہلوان اور اس کے چچا کا پلداس نے انہیں بہت عزت دینے کے ساتھ ساتھ خوب خاطر دوازوں کی کھانے پینے کا شوقن گولو یہاں آ کر بہت خوش تھا اور پنجاب کے روایتی کھانوں سے خوب انصاف کیا تھا ربن نے بھی خاصی بے تکلفی دکھائی تھی اور یوں کپلداس کے ساتھ گھل مل گیا تھا جیسے برسوں کا یارانہ ہو فاروق البتہ کچھ بندھا بندھا سا بیٹھا تھا اور وہاں ہونے والی گفتگو کے جواب میں بس ہوں ہاتھا کی اس نے حصہ لیا تھا وہ اس چیز کے ظہور میں آنے کا منتظر تھا جس کی خاطر اس کے خیال میں ربن انہیں یہاں تک لائے تھا اگر ربن کی بات نہ ہوتی تو وہ یہاں بالکل بھی نہ آتا وہ جس افسردگی اور بیکلی کو اپنے ساتھ بمبئی سے لے کر چلا تھا آج اس میں کچھ اور بھی صافہ ہو گیا تھا رہ رہ کر اس کا دہان جولیٹ کی طرف جاتا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جولیٹ سے اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ اس سے دوری پر اس حد تک بے چین ہو جائے گا کہ اسے کہیں کسی صورت قرار نہیں ملے گا حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ بمبئی میں رہ کر بھی وہ کونسا جولیٹ کے قریب تھا صبح شام کی لمحاتی دید کے سوا وہاں اسے حاصل ہی کیا تھا لیکن لگتا تھا کہ وہ لمحاتی دید ہی اس کے زندگی کے حاصل تھی جس کے بغر زندگی نامکمل ہو کر رہ گئی تھی اپنی اس محرومی کے علاوہ بھی اس کے دل میں کھٹک سی تھی کسی انجان واسطے سے اسے سگنل ملتا تھا کہ جولیٹ کسی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہے ربن کی زبانی وہ جوسفین کی موت کے بارے میں سن چکا تھا اس لئے خود کو لے کہہ کر تسلی دیتا رہتا تھا کہ جولیٹ کے بارے میں اُبھڑنے والے خیالات اس کی ماں کی موت کا ردعمل ہے ماں کی موت کا صدمہ کھلی حقیقت ہے اس لئے وہ محسوس کرتا ہے کہ جولیٹ کسی مشکل میں گرفتار ہے وہ جانتا تھا کہ وہ جولیٹ کی نظروں میں اتنی عزت و وقت بھی نہیں رکھتا کہ وہ اسے غمگساری کی اجازت ہی دیر ڈالے وہ اگر ربن سے زد کر کے کسی طرح یہی سے ممبئی لوٹ بھی جاتا تو حاصل کیا ہوتا وہ تو اسے خود سے مخاطب ہونے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی تو سی وڈے چپ بیٹھے بھرا کی گل ہے اساد سنگ جی نہیں لگتا کیا وہ نہایت غائب دماغی کے ساتھ ہاتھ میں موجود مشروب کے گلاس پر انگلیاں پھیر رہا تھا کہ مہنداز نے ارزانہ لہجے میں سوال کر کے اسے چونکا دیا وہ سٹ پڑا سگیا منو پہلوان نے بلکل درست قیاس آرائی کی تھی لیکن وہ اس کی تصدیق کر کے اپنے مزبان کو دکھ نہیں پہنچا سکتا تھا چنانچہ ہوتو پر مسنوئی مسکرار سجا کر بولا ایسی کوئی بات نہیں بس ذرہ تبیت سست ہے اس لئے خاموش بیٹھاؤں اس نے مہند کا بازو تھپتا پاتے و انکار کیا اور خود کو ذرا سنبھال کر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا مہند کو بمبئی جانے کا اشتیاب تھا اور وہ نہایت معصومانہ شوق کے ساتھ وہاں کے متعلق سوالات کر رہا تھا اس کے انداز سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک اڈے کا دادا ہے اور سارا شہر اسے منو پہلوان کی حیثیت سے جانتا اور ڈرتا ہے اس کے تجسس کو دیکھتے ہوئے فاروق بھی اسے خاصے تسلی بخش جوابات دے رہا تھا کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہوا تو منو نے بھی اپنی گفتگو کو سمیٹا اور چوکی پر اپنی مخصوص جگہ جا بٹھا کالیا کو لے کر آو اپنی جگہ سنبھال لینے کے بعد اس نے باروب لہجے میں حکم ساتھر کیا اب وہ بالکل بدلہ و آدمی تھا اور ایک دادا کے اسے روب دب دبے کا مظہرہ کر رہا تھا اس کی طرف سے حکم جاری ہوتے ایک دبلے بطلے لڑکے کو اس کے سامنے حاضر کیا گیا لڑکے کے چہرے پر نظر پڑتی فاروق چونک کیا یہ وہی اچککا تھا جو شکونطلہ کا پرس چین کر بھاگا تھا اس وقت اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے کیوں بھرا جی یہی ہے نا وہ بندہ جنہیں تھاٹے سنگ موجود جنانی دا بٹے اور چھنیا سی جوابیں فاروق نے اس بات میں سر علا دیا سارا قصہ خود بخود اس کی سمجھ میں آگیا تھا اس شہر میں منو پہلوان اور اس کے چاچا قبل داس کے حکمرانی تھی اڈے کے لوگ اگر کہیں راج کرتے ہیں تو خود کو اس راج پارٹ کا اہل بھی ثابت کرتے ہیں ان کی پہنچ قانون کے حرکاروں سے بھی آگے تک ہوتی ہیں اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ وہ شکونطلہ کا پرس چین کر لے جانے والے کو اپنے روبرو دیکھ رہا تھا منو اور اس کے چاچا کے لیے تو یہ اپنی ساکھ کا معاملہ بن گیا ہوگا ان کے شہر میں کوئی اچک کا ایسے افراد کو ہاتھ دکھا جائے جنہیں وہ اپنا دوست تسلیم کر چکے ہیں بھلا ان کے لیے کیسے قابل برداشت ہو سکتا تھا چنانچہ انہوں نے مجرم کو پکڑ کر ان کے روبرو پیش کر دیا اسانو شما کر دو استاد اسی نہیں جانتے تھے کہ تُسی ساڑھے پہلوان دے پرونے ہو اسی لالچوچ آگئے تھے کالیا کے نام سے وہاں لائے جانے والے اس شخص کے الفاظ چونکا دینے والے تھے فاروخ سنبھل کر بیٹھا اور اسے بغاور دیکھتے ہوئے پوچھا کس نے بتایا تھا تم کو کہ لڑکی کے پرس میں لمبا مال ہے وہی مادہ جو شکل دے نال شریف لگ دا ہے پر ہے نہیں کالیا نے ایک بڑی سی کالیا اپنے جملے میں شامل کرتے ہوئے کہا اس کے بعد اس نے جو تفصیلات بتائیں اس کے مطابق وہ شہر میں موجود بازار حسن میں اپنا دھندہ کرتا تھا وہاں آنے والے افراد کی جیبیں عموماً بھری ہوئی ہوتی تھی اور بہکے بہکے قدموں سے ترنگ میں چلتے انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کب ان کی جیب خالی کر دی گئی ہے کالیا لگے بندے اصولوں کے تحت وہاں اپنا کام کرتا تھا اس لیے بازار میں کوٹھوں پر دھندہ کرنے والی توافوں ان کے دلالوں اور دکنداروں سمیت بہت سے لوگ اس سے واقف ہونے کے باوجود اس کی وہاں موجودگی پر تارز نہیں کرتے تھے کچھ دخل منو پہلوان کی دہشت کا بھی تھا اور کسی میں جرت نہیں تھی کہ منو کے بندے کو بازار میں داخل ہونے سے روکے ان لوگوں کی چندگر آمد کے دوسرے ہی دن ایک شناسہ دلال نے کالیا کو ایک نوجوان سے ملوایا نوجوان نے کالیا کو اپنا نام نہیں بتایا لیکن کچھ اس طرح سے اپنی باتوں کے جال میں بھنسایا کہ وہ آمادہ ہو گیا کہ وہ اپنے دادا سے بالا ہی بالا اس کا بتائیوہ کام کر ڈالے گا نوجوان اسے یقین دلائے تھا کہ اسے جس لڑکی کا پرس چیننے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے پرس میں اتنا کچھ تو مل جائے گا کہ آدھے آدھے کا سودا بھی برا نہیں رہے گا نوجوان نے نگرانی اور معلومات کی فرہامی کا ذمہ خود لے کر اسے بس اس حد تک پابند کیا کہ وہ شوالک ہوتل سے قریب ایک چھوٹے ہوتل میں ہر وقت موجود رہے گا یہ زیادہ کڑی چھٹ نہیں تھی کالگیا نے اڈے پر سے حاضری سے غائب رہنے کے جواز کے طور پر اپنی بیماری کے خبر پہنچا دی یوں وہ واقف ہی نہ ہو سکا کہ ربن اور اس کے ساتھیوں کا اڈے سے کیسا رشتہ جڑ گیا ہے اگر اسے ان کی منو اور کپلدہ سے دوستی کی خبر ہو جاتی تو وہ کسی صورت اس کام کے لیے راضی نہ ہوتا اس نے خود کو ٹپ دینے والے نوجوان کی ہدایت پر ان لوگوں کی ہوتل سے روانگی کے وقت شکونتلہ کا پرس شینہ اور بھاگ کھڑا ہوا اور فاروق کے تاقب کرنے کے باوجود اس مخصوص مقام تک مہنچ گیا جہاں وہ نوجوان اس کا منتظر تھا حسب وعدہ اس نے پرس نوجوان کے حوالے کر دیا نوجوان نے پرس کھول کر اس کا جائزہ لیا تو اس میں سے کچھ نہ نکلا پرس کو خالی پا کر وہ کالیا پر الٹ پڑا کہ اس نے بے ایمانی کی ہے اور پہلے ہی پرس سے سارا مال پار کر لیا کالیا نے اسے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ سیدھا اس کے پاس آیا ہے اور راستے میں پرس کھول کر دیکھا تک نہیں لیکن وہ نوجوان نامانا اور غصے میں بے قابو ہو کر کالیا پر ہاتھ اٹھا لیا کالیا کیوں کر برداشت کرتا وہ تو خامخوا کی خواری پر تیش میں آیا تھا نتیجتا دونوں کے درمیان خوب جھگڑا ہوا جھگڑا اسی ہوتل کے کمرے میں ہو رہا تھا جہاں کالیا ٹھہرا ہوا تھا شور شرابے کی آوازیں سن کر ہوتل کا امنہ اور چند گہا کمرے میں پہنچ گئے اور بڑی مشکل سے دونوں فریقین کو قابو میں کر کے جھگڑا ختم کروایا اپنے ایک آدمی کے پھڑے کی خبر منو تک کیسے نہ پہنچتی فوراں ہی کالیا کی اس کے سامنے پیشی ہو گئی کالیا میں اتنی جورت نہیں تھی کہ منو کو مزید دھوکے میں رکھ پاتا چنانچہ اس نے اگلا پشتا سبوگل دیا اس اسطح میں فاروق کے حادثے کی خبر بھی اٹھے تک پہنچ گئی دو جمع دو چار والا سیدھا سادھا حساب کتاب تھا اس لئے منو اور کپل داس فوراں سمجھ گئے کہ ان کے مہمانوں کے کسی مخالف نے ایک کاروائی کروائی ہے انہوں نے کالیا کو ورغلانے والے نوجوان کی تلاش کروائی اور دلال کی مدد سے اسے این اس وقت پکڑنے میں کامیاب ہو گئے جب وہ جندی گھر سے فرار ہونے کیلئے ریل میں سوار ہونے والا تھا اس موقع پر منو نے پکڑے جانے والے نوجوان کو پیش کرنے کا حکم دیا جب وہ نوجوان سامنے لائے گیا تو فاروق کو یہ دیکھ کر قطعی حیرت نہ ہوئی کہ وہ ماجد علی ہے شکونتلا کا نام نہاد عاشق جو اسے محبت کا جہنسہ دے کر گھر سے بھگا لائے تھا اور اس کا مالو زر لوٹنے کے ساتھ ساتھ اسے بازار حسن میں بیشنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا شکونتلا کی قسمت اچھی تھی کہ اسے ان کی ہمسفری نصیب ہو گئی اور ربن کی گھاگ نگاہوں نے ماجد علی کے اصلیت کو پہچان لیا اپنے طور پر ان لوگوں نے ماجد علی کو راستے میں ہی ریل سے اتار کر شکونتلا کی اسے جان چھڑا دی تھی لیکن وہ بھی کوئی بہتری ڈھٹ قسم کی شیئے تھا جو ہونے والی بزتی کے بعد بھی ان کے پیچھے پیچھے چندیگڑ پہنچ گیا اور خود سامنے آئے بغیر کالیہ کی مدد سے شکونتلا کا مال روٹنے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی ربن کی دورندیشی نے کام بکھایا اور ماجد علی کے ہاتھ خالی پرس کے سوا کچھ نہ آسکا ممکن تھا کہ اگر اسے شکونتلا سے ملاقات کا موقع مل جاتا تو اسے ایک بار پھر ورگلانے کی کوشش کرتا اور دھوگے سے بازار میں بیج کر اپنے پورے منصوبے پر عمل کر ڈالتا لیکن اس جیسے چالباس کو پوری طرح اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا کن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے ورنہ دوبارہ ان کے آڑے آنے کے بجائے جان بچا کر بھاگ نکلنے کوئی غنیمت سمجھتا کہتے ہیں تعلیم انسان کو سوار دیتی ہے لیکن تمہیں تو تمہاری تعلیم نے کاغذ کے چند ٹکڑوں کو سوا کچھ نہیں دیا یہاں تک کہ تم استاج جیسے ردبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی فطرت کے کمینے پن سے باز نہیں آئے ریل میں جب تم سے تمہاری داستان سنی تھی تو تمہارے جرم کے سنگینی کے باوجود صرف اس وجہ سے ریایت دی تھی کہ انتقام کے جوش میں تمہارے قدم بھیک گئے ہیں لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انتقام کا تو صرف بہانہ تھا ورنہ حقیقتاً تم وہ آدمی ہو جس کے اندر کمینہ پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ماجد علی کو روبرو پا کر فاروق اسے سخت سست ہنائے بغیر نہ رہ سکا اس کی ساری باتیں ماجد نے خاموشی سے سنی لیکن فاروق نے محسوس کہا کہ اس کی نگاہوں میں وہ شرم ساری نہیں ہیں جو اپنے فیل پر نادم کسی شخص کی آنکھوں میں دکھائے دیتی ہے شاید وہ شرمندہ تھا بھی نہیں ہاں اپنے انجام کی طرف سے کچھ فکر مند ضرور نظر آتا تھا کیوں بحس کے آگے بین بجارے ہوئی رو کتے کی تم کو سو برس تک بھی نلکی میں رکھو نا پھر بھی ٹڑی کی ٹڑی رہتی ہے ایسے حرام کے جنوں کو زبان سے سمجھانے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایسے کو تو ان کے کیے کا سبق سکھانا ہی پڑتا ہے ربن نے زہرخن لہجے میں فاروق کو ٹوکا اس کی غزبناک نگاہیں مسلسل ماجد علی کے چہرے پر جمعی تھی اور وہ ان نگاہوں کے تندی پر گھبرا رہا تھا تسیر ٹھیک دس رو بھرا جی اس کی صددہ فیصلہ تم ہی سناو جو تم چاہو گے نا وہی ہوگا کپل داس نے ربن کی تائید کرتے ہوئے اس سے فرمائش کی اپن کے دل کی پوچھو تو اپنا دل تو بولتا ہے کہ ایسے فرارڈی کو زمین سے گاڑ کر اس پر کتے چھوڑ دیں تاکہ پھر کوئی دوسرا اس جیسا کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ ڈالتے ہوئے دس بار سوچے تو سی بولو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اسادے چندی گھڑ میں زمین بھی ہے اور کتوں کی بھی کوئی کمی نہیں کپل داس نے بڑے اتمنان سے ربن کو پیشکش کی اس کی یہ فراغ تلانا پیشکر سن کر ماجد علی سرطاپا کام پھٹا اور بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ربن کے قدموں میں جا کر رہا رحم کرو مائی باپ مجھ بدنصیب پر رحم کرو مجھ پر رحم نہیں آتا نا تو میری ماں پر رحم کرو وہ بیچاری تو میرے ایسے انجام کا سن کر اپنی جان سے چلی جائے گی پرہ ہٹ ربن حسن افرت سے دور دھکیلا تیرے جیسا کمینا رحم کی بھی ایک مانگتا اچھا نہیں لگتا تو نے شکنطلہ جیسی نادان لڑکی کو گھر سے بھگا کر بازار میں بیشنے کا فیصلہ کرتے وقت سوچا تھا کہ اس ماسون پر کیسی قیامت گزرے گی اور اس کی ماں اپنی جوان بیٹی کے غائب ہونے پر کس طرح جئے گی آج تو خود کو کتوں سے نوچوائے جانے کا سن کر کام پر آئے لیکن یہ سوچ کر تیرا دل نہیں کا پا کہ جو لڑکی تیری محبت میں ہر حد سے گزرنے کو تیار ہے اس کے کومل بدن کو حریص اور بد کردار مت کتوں کی طرح بھموڑیں گے تو اس پر کیا گزرے گی مجھے اپنا ہر جم قبول ہے واقعی میں بڑا بدزات اور کمینا آدمی ہوں لیکن پھر بھی تمہاری اچھائی کو دیکھتے وہ امید کرتا ہوں کہ تم میرے حوالے سے کیا گیا اپنا خطرناک فیصلہ تبدیل کر دو گے اور مجھے دی جانے والی سزا میں نرمی بھرت ہوگے اب بنتو تیرے ساتھ کوئی نرمی نہیں کر سکتا پر اگر بھائی کپلداز تیری لی کو ہلکی سزا سوچ لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی کپلداز کی مہربانی سے تیرے جیسا حرام خور پکڑا گیا ہے اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ تیری لی کو نئی سزا تجویز کرے ربن نے اکھڑے وے لہجے میں ماجد علی کے التجاؤں کا جواب دیا تو وہ امید بھری نظروں سے بوڑے کپلداز کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے آگے ہاتھ جھوڑ دیا آپ ہی مجھ پر رہم کر دیں بزرگوار میں آپ کے بچوں جیسا ہوں مجھے اپنا بچہ سمجھ کر ہی ماف کر دیں اوچھو کر جا مردود تیرے جیسا مکار اسادے پورے کمبے وچھ نہیں ہے ساڑھے بچے شہز اور ہوندے سی اور زنانی انہوں ساڑھی لڑائی وچھ نہیں لاندے اس کی بات کپلداز کو کسی بچوں کے ڈنگ کی طرح لگی اس نے اسے فوراں ہی جھڑک کر رکھ دیا گلتی ہوگے پہلوان جی غصر اور لالس میں میری مطی ماری گئی تھی پر میں آپ کو وچن دیتا ہوں کیا اندھا کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی پاپ کو غلطی بول کر اکیاں وچھ دھول نہ جھوک ایسی مکاری وچھ منصوبہ بنا کر کوڑی نو گھر سے بھگانا غلطی نہیں پاپ ہے پاپ اور پاپ کا بھکتان تو تجھے دینا ہی پڑے گا آپ ٹھیک کیا تھے مجھے اسے گناہ ہوا ہے لیکن معافی مانگنے پر تو اوپر والا بھی رہم کر دیتا ہے آپ بھی مجھ پر رہم کیجئے تو دس مننو تو کی کہندہ ہے جیسی تھرڑی مرزی چاچا جی نہ تو دس اینا نو تھانے داردے حوالے کر دیتے ہیں پھر تھانے داردنو دس دیں گے کہ اینا نو کتنے دن واسطے پرونہ بنانا ہے اور کتنی خاترداری کرنی ہے تھانے داردی چیتھرال دو چار ماہ میں اینا نو بندن پتر بنا دے گی آخر کار مننو پہلوان نے اس کے لئے سزا تجویز کر دی جس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ماجد نے البتہ کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا گیا کہ اگر اسے مننو پہلوان کی تجویز کردہ سزا قبول نہیں ہے تو پھر پہلی سزا پر عمل در آمد ہوگا ظاہر ہے وہ کتنوں سے اپنا گوشت نچوانا کسی صورت قبول نہیں کر سکتا تھا سنانچہ رود ہو کر چپ ہو گیا فیصلہ ہو جانے کے بعد اسے اور کالیہ دونوں کو وہاں سے لے جائے گیا کالیہ کو اس کے کیے کی سزا کیا دی جانے والی تھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا ان میں سے کسی نے اس بابہ دریافت پینا کیا کہ یہ مننو پہلوان کے اڈے کا اندرونی معاملہ تھا اور وہ اسے اپنے طور پر جس طرح چاہتے نمٹاتے ان دونوں کو وہاں سے لے جائے جانے کے بعد ربا نے بھی اجازت طلب کر لی وہ لوگ اڈے سے ہوتل کے لی روانہ ہوئے تو اپنی اپنی جگہ بلکل خاموش تھے یہاں تک کہ بہت بولنے والا نادان سا گولو بھی چپ پیٹھا تھا جولیٹ کی آنکھوں میں ویرانی کاراش تھا چہرے کی رنگت میں زردی کھنڈی تھی نیم با خوش کھوٹوں پر پپڑیاں سی جنگ گئی تھی اور وہ گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی حسرت و یاسکی تصویر نظر آتی تھی محلے دار اپنی سی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا غم باٹ سکے لیکن غم باٹنے والے ہمدردوں کو بھی اندازہ تھا کہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے باپ کی موت نے اسے بلکل تہی دامہ کر دیا تھا اور ایسے محروم انسان کا دکھ جس انتہا پر ہوتا ہے اس کے لئے ہمدردی اور خلوص کے سارے لفظ مل کر بھی اثر نہیں دکھا پاتے جوزف کو آخری رسومات کے ادائیگی کے بعد اس کی عبدی آرامگا پہنچا دیا گیا تھا اور اس سارے عمل سے گزرتی جولیٹ جیسے ماں کی موت کے غم سے بھی دوبارہ گزر رہی تھی دلدار آگا کی قید میں ہونے کی وجہ سے اسے جوزفین کے آخری رسومات میں شریک ہونے کا موقع نہیں مل سکا تھا لیکن جوزف کی آخری رسومات میں شامل جیسے وہ ان سارے مراحل سے بھی گزر رہی تھی جن میں پہلے شریک نہ ہو سکی تھی دوہرے غم کیس ملاپ نے اسے نڈھال کر دیا تھا اور اس کی حالت دیکھنے والا کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے پہ ہوش ہو کر گر سکتی ہے خواتین کوشش کرتی نہیں تھی کہ اسے تقویت پہنچانے کے لیے پانی یا کوئی مشروب پلا دیں لیکن وہ اپنے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے اتارنے کے لیے راضی نہیں تھی اب بھی اس کے سامنے کھانے کے برطن رکھیے تھے جنہیں اس نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اطراف سے بے خبر وہ اپنے آپ میں مگن تھی اور اس بات سے قطعی بینیاس نظر آتی تھی کہ اس کے گرد کتنے غم باتنے والے موجود ہیں جولی کھالے بیٹا کھانا تو کب سے ایسی بھوکی بیٹی ہے اس طرح بھوکا رہنے سے کیا ملے گا بھوکا پیاسا رہنے سے پڑھ لوگ صدھار جانے والے لوٹ کر تو نہیں آتے چل میری بچی تھوڑا سا کھا لے میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہے لالی تماسی تیرے من کی حال کی مجھے خبر ہے بیٹی میں پورے پچاس فرشوں کی تھی جب میرا باپو پر لوگ صدھارہ تھا مردے سے پہلے اس نے سال بھر کھاٹ پر پڑے بیماری کاٹی تھی پھر بھی اس کے جانے پر میرے من کو چین نہیں آتا تھا تو بھلا تیرے لیے چند دنوں میں چٹ پٹ ہو جانے والے ماں باپ کی موت کا ستمس ہے نا کہاں آسان ہوگا پر جینا تو ہے نا اور جب تک جیون ہے اس پاپی بیٹ کو بھرنا بھی ہے موسی ٹھیک کہہ رہی ہے جولیٹ زندگی ہے تو زندگی کے لوازمات بھی پورے کرنے پڑتے ہیں ماں باپ اور شہر سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے لیکن پھر بھی میں جی رہی ہوں نا اللہ نے بیٹے کی صورت میں جینے کا سبب بنا دیا ہے وہ بہت رحم ہے بہت غفور ہے اپنے بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے لیکن ان پر ظلم نہیں کرتا اس کے کارخانہ قدرت میں کب کیا اور کیوں ہوتا ہے ہم کمل انسان اس کا سبب نہیں جانتے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی بے سبب نہیں ہوتا یہ کائنات اس نے بنائی ہے اور وہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے کیسے جلانا ہے ہم تو اس کے حکم پر سر جھکانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے یہ سریعہ بانو تھی جو ذرا مختلف انداز میں اس کی غمگساری کا فریضہ انجام دے رہی تھی مجیو دادا سے ربن کے ذریعے خلاصی کے بعد وہ خاصی پرسکون ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ محلے میں اس کا مل ملاب بھی شروع ہو گیا تھا اس لیے آج وہ جوزف کی موت پر جولیٹ کے گھر میں بھی موجود تھی سریعہ بانو کے بعد محلے کے دوسری عورتیں بھی اپنے اپنے طور پر اسے سمجھانے اور دلاسہ دینے کا فریضہ انجام دینے لگی ان سب کے پیہم اسرار پر اس نے روٹی کا ایک نوالہ سالن میں ڈوبو کر اپنے موں میں ڈالا سالن کیا تھا اس نے اس پر پہلی توجہ نہیں دی تھی اب موں میں نوالہ ڈالنے کے بعد بھی اسے کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوا اب بے دلی سے موں میں ڈالے نوالے کو چبانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ گویا ربڑ کا نوالہ تھا جو کسی طور اس سے چبایا نہیں جا رہا تھا اس نے چاہا کہ کسی طرح زبردستی اس نوالے کو اپنے حلق سے نیچے اتار لے لیکن اس کوشش میں بھی اسے ناکامی ہوئی اور نتیجہ ایک زوردار اپکائی کی صورت میں نکلا اپکائی کے ساتھ ہی اس کے موں میں موجود نوالہ بھی بہار آ گیا اور وہ بے دمسی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی سلیہ بانو نے جلدی سے گلاس میں پانی انڈل کر اس کے لبوں سے لگایا ایک عورت اس کی پرس سلانے لگی اور یوں بڑی دقت کے ساتھ اس نے پانی کے دو گھونٹ حلق سے نیچے اتارے پانی پلانے کے بعد ان لوگوں سے وہیں لٹا دیا آہستہ آہستہ اس کے نڈھال سے وجود کو نیند نے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی دیر مدھوشی جیسی اس نیند کی آغوش میں رہی لیکن گھر میں موجود رش کے چھٹ جانے سے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے اس لئے بیشتر خواتین واپس جا چکی ہیں اس وقت وہاں للیتہ موسی اور دو تین دوسری عمر رشیدہ خواتین ہی موجود تھیں اس نے موسی کی دائیت پر غسل خانے کا رکھ کیا نہانس اس کی بوجھل طبیعت اور ٹوٹتے جسم پر اچھا اثر بڑا غسل خانے سے نکل کر وہ واپس کمرے میں آئی تو سریعہ بانو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی بیٹھی تھی اس کے برابر میں جست کا ایک توشدان بھی رکھا تھا سلام دعا کرنے کے بعد اس نے جولیٹ سے اس کا حال دریافت کیا پہلے سے بہتر ہوں اس نے پھیکی مسکرات کے ساتھ جواب دیا اللہ تعالیٰ مزید بہتری عطا کرے گا اب حمد کر کے تھوڑا سا کچھ کھالو میں تمہاری لی خاص طور پر دلیا بنا کر لائی ہوں مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تمہاری لی روٹی چبا کر کھانا مشکل ہو رہا ہے روٹی کی نسبت تم دلیا آسانی سے کھالو گی نرم نیچے میں کہتے ہوئے سریعہ بانو نے دوشہ دان کھولا اور ایک پلیٹ میں اس کے لئے دلیا نکالا دلیا کی خوشبو اشتہاں گیس تھی اور دیکھنے میں بھی خود ذائقہ معلوم ہوتا تھا لو بیٹا تصور اپنے ہاتھ سے اپنی باجی جان کو یہ دلیا کھلاو دلیا پلیٹ میں نکالنے کے بعد سریعہ بانو نے اپنے چھ سالہ بیٹے کو مخاطب کیا تو بچہ کچھ حرما تھا اور جھجکتا وہاں ماں کے حکوم کی تعمیر کے لئے اپنی جگہ سوٹھا ماہی جیسے نقوش اور رنگت رکھنے والا وہ بچہ خاصا من مہنا تھا جولیٹ کے دل کو بھی اس نے چھو لیا چنانچہ جب اس نے چمچ بھر کر دلیا اس کی طرف بڑھایا تو وہ انکار نہیں کر سکی اور فورا نہیں مو کھول دیا تصور اسے ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا چمچہ کھلاتا گیا دلیا بہت زائقے دار تھا اور سب سے بڑھ کر تصور کے معصومانہ حسن و آدھا کا کمال تھا کہ جولیٹ نے کافی حد تک پلیٹ میں نکالا گیا دلیا کھا لیا آئے بچے تو نے تو چمتکار دکھا دیا جولیٹ کھانے کے بعد پانی پی رہی تھی جب لالیتہ موسی نے تصور کی بلائے لیتے ہوئے خوشی سے کہا بچے تو ہوتے ہی جادوگر ہیں تو اب اکیلی ہے چلدی بیعہ کر لینا جولی دو تین بچے گود میں آ جائیں گے نا تو سارے دکھ بھاگ جائیں گے وہاں موجود ایک دوسری عورت گفتگو میں شامل ہوئی اور ایک ایسا موضوع چھوڑ دیا جس نے جولیٹ کے دل کو بڑی زور کچڑکا لگایا تکلیف ایسی تھی کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرہ چھپانے میں ناکام نہ رہ سکی اب ان باتوں کو جانے دے کوشل لیا یہ سنبھل جائے تو پھر دیکھا جائے گا لالیتہ سے اس کی کیفیت چھپی نہ رہ سکی اور اس نے عورت کو ٹوک دیا عورتوں کی فطرت کے مطابق وہ کھوجی اور باتونی ضرور تھی لیکن پرانی محلے داری کے پاس جولیٹ سے محبت بھی کرتی تھی اس لیے اس وقت بھی اس کا تکلیف مبتلا ہونا برداشت نہ کر سکی ہاں ہاں یہ سنبھل جائے تب ہی بیع کی بات کریں گے کوشل لیا نے بھی فوراں اس کی تائید کی اس کے بعد وہ سب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی جولیٹ ادم توجی سے ان کی باتیں سنتی رہی سب سے پہلے سوریہ بانو وہاں سے رخصت ہوئی پھر ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کو واپس چلی گئی واحد لالیتہ موسیتی جو رکھی ہوئی تھی وہ رات اس کے ساتھی رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی جولیٹ کو بھی اس قدم غنیمت معلوم ہوا کیونکہ آج گھر کی تنہائی ایسی تھی جو کارٹ کھانے کو دوڑتی محسوس ہو رہی تھی حالانکہ اس سے قبل وہ جوزف کے اسپتال میں داخل ہونے کے وقت بھی اکیلی گھر میں رکھ چکی تھی لیکن اس وقت یہ عالم نہیں تھا شاید اس لیے کہ اس وقت اس گھر کے درو دیوار کو یوں مید تھی کہ ان کا مالک لوٹ کر یہاں واپس آئے گا لیکن اب تو درو دیوار بھی مایوس ہو کر حسرت و یاس کی تصویر بن گئے تھے اور جوزف کی موت پر بین کرتے محسوس ہو رہے تھے موسیتی سب کے جانے کے بعد کچھ دیر تو اس کے پاس بٹھی تسلی دلاسک کی باتیں کرتی رہی لیکن آہستہ آہستہ اس پر سستی چھانے لگی اس کے کئی گھنٹے بے آرامی میں گزر چکے تھے اور اب جسم آرام مانگ رہا تھا چنانچہ آخر کار وہ حمد ہار کر سو ہی گئی جولیٹ کی آنکھوں سے نین البتہ دور تھی موسی کو سوتا چھوڑ کر وہ دبے قتموں کمرے سے باہر نکلی وہ دونوں جس کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تھی وہ جوزف اور جوزفین کا کمرہ تھا سونے کے لیے اس کمرے کا انتخاب اس نے خود ہی کیا تھا اس انتخاب کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہاں دو بستر موجود تھے چنانچہ وہ دونوں آرام سے سو سکتے تھے دوسری وجہ جو اس نے موسی کو نہیں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں ان کی خوشموں کے حسار میں سونا چاہتی تھی لیکن یہ خواہش اسے مہنگی پڑی اور دیگر عوامل کے علاوہ یادوں کی الغار نے بھی اسے اتنا بیچین کیا کہ وہ ایک پل کو بھی سونا سکی آدھی سے زیادہ رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد وہ اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی اس کا بہت سلیغے اور ترتیب سے رہنے والا کمرہ اس وقت اب طریقہ شکار تھا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا اس لیے تازیت کے لیے آنے والی عورتوں میں سے کئی عورتیں اس کے کمرے میں بھی بیٹھی تھی چند عورتوں کے ساتھ ان کے بچے بھی موجود تھے اس لیے کمرے کی حالت بگڑ کر رہ گئی تھی اس نے وقت گزاری کے لیے چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کی جگہ پر انہیں رکھنا شروع کیا سب چیزیں ٹھکانے پر پہنچ گئیں تو وہ بستر کی چادر کی طرف متوجہ ہوئی چادر میلی ہو رہی تھی اس نے میلی چادر بستر سے اتاری اور دھولی ہوئی چادر نکالنے کے لیے علماری کی طرف بڑھی علماری کھول کر اس نے چادر نکالی تو اس نکرے باکس پر بھی نظر پڑ گئی جو جوزف نے اس کے حوالے کیا تھا بے ساختہ ہی اس نے ہاتھ پڑھا کر باکس باہر نکال لیا چاندی کے اس چمکتے ہوئے باکس پر اس کی ماں کے ہاتھوں کا نادیدہ لمس موجود تھا اس نے وفور شدہ سے باکس کو چومت و ایسا لگا کہ ماں کی خوشبونوں سے اپنے حسار میں لے لیا ہو اس نے بڑی محبت اور احتیاط سے باکس کو اپنی لکھنے والی میز پر رکھ دیا اس کی ماں کی امانت قرار دیتے ہوئے اس کے حوالے کیا تھا اور دوبارہ مرنے سے پہلے بھی بطور خاص اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی موم کی ڈائری ضرور پڑھ لے جوزف نے اسے یہ بتایا تھا کہ ڈائری اس باکس میں ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد وہ اس دنیا میں تنہا نہیں رہے گی یعنی کوئی راز تھا جو اس ڈائری میں چھپاوا تھا راز کو جاننے کے فطری سے تجسس کے تحت اس نے چاندی کے اس باکس کو کھولا تو اس کی انگلیوں میں کپ کپا ہٹ سی تھی باکس کھولتے اس کے نتنوں سے ایک کیف آگی سے خوشبو ٹکرائی اس کے بعد اس کی نظروں نے اس لمبی اور چپٹی ڈبیا کو دیکھا جو یقیناً سندل کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کی حصہ شامہ سے ٹکرانے والی خوشبو سندل ہی کی تھی اس نے ڈبیا کو باہر نکال کر ذرا قریب سے غور سے دیکھا اس پر بہت خوبصورت نقشہ نگار کندہ تھے جو یقیناً کسی بہت ماہر فنکار کے فن کا مو بولتا ثبوت تھے فن کے اس نمونے سے متاثر ہوتے ہوئے اس نے ڈبیا کو کھولا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں ڈبیا کے اندرونی حصے میں سرخ مقمل کی تیہ بچی ہوئی تھی اور اس تیہ کے اوپر سونے کی بل کھاتی موٹی سی چمکتی ہو زنجیر میں ایک ایسا لاکٹ پر رویا ہوا تھا جس کے درمیانے موجود سبس رنگ کا چوکو جگمگاتا ہوا پتھر تنے ننے ست رنگی شوائیں منقص کرتے شفاف پتھروں سے گھرا ہوا تھا جولیٹ دمبہ خود سے اس لاکٹ کو دیکھتی رہی اس کا تعلق سفید پوش گھرانے سے تھا اور اس نے کبھی اپنی ماں کو قیمتی زیورات پہنے نہیں دیکھا تھا اس کے ارد کرد برسنے والی دیگر خواتین کے پاس بھی سونے کا ایک آدھی زیور موجود ہوتا تھا ایسے میں ہیرے جوہرات کی تو گنجائشی نہیں نکلتی تھی ہاں یونیورسٹی میں البتہ سنہ اور اس کے تپے کی چند لڑکیاں خاص مواقعوں پر ایسے کانوں کے ٹاپس لوکٹ یا لانگ پہن کر آتی جن میں ہیرے جڑے ہوتے تھے چنانچہ وہ کسی حد تک ہیرے کی جگمگہ ہٹ اور شان سے واقف تھی لیکن اس وقت اس کے سامنے جو جڑاؤ لوکٹ رکھا تھا اس کی شان تو سب سے جدہ اور نیرالی تھی سنہ اور اس کے تپے کی لڑکیوں کے پاس دیکھے گا ہیرے جوہرات سے اس لوکٹ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا یہ تو زیورات کی اس قسم سے معلوم ہوتا تھا جنہیں نواد رات میں شمار کیا جاتا تھا اس نے اخبارات میں چھپنے والی ہندوستان کے شاہی خاندان کے نادر زیورات اور ملکہ برطانیہ کے زیورات کی تصاویر دیکھ رکھی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے موجود لوکٹ ان زیورات کا ہم پلہ تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی ماں کے پاس اتنے قیمتی زیور کی موجودگی کا سبب کیا تھا زیور تو دور کی بات اس نے جوزفنگ کو کبھی بہت زیادہ قیمتی لباس پہنے بھی نہیں دیکھا تھا میانہ روی سے زندگی گزارنے والے اس کے ماں باپ دونوں ہی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ جولیٹ پر خرج کریں اپنی اس خواہش کے زیر اثر ہی انہوں نے اسے اچھی تعلیم بھی دلوائی تھی جوزف نے جس وقت یہ جولری باکس اس کے حوالے کیا تھا اس نے یہی سوچا تھا کہ اس سے بے پنا محبت کرنے والی ماں نے جوڑ توڑ کر کے شاید اس کے لیے کچھ زیورات بنوائے ہیں اس لیے اس نے فوری طور پر اس باکس کو کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جس میں موجود پینپی زنجیریں پر روئے وائے بیش قیمت لاکٹ مومہ بن گیا تھا اس مومہ کے حال کے لیے اسے اس ڈائری کا خیال آیا جسے پڑھنے کی جوزف نے اسے بطور خاص تاقید کی تھی مستطیل شکل کے جولری باکس کی اوپری حصے میں تو صرف اس لاکٹ اور زنجیر ہی کی ڈبیا تھی اس نے جولری باکس کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ اس کے اوپری خانے کو کھسکا کر نچلا خانہ کھولا جا سکتا ہے اس نے نچلا خانے کو کھولا وہاں اس میں توقع ایک ڈائری موجود تھی چھوٹے سائز کی سرخ مقملی جلد والی اس ڈائری کو باکس سے باہر نکالتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں کی واضح لرزش کو محسوس کیا ایک انجان سا احساس تھا جو اس کے دل کو بری طرح دھڑکا رہا تھا اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس پر کچھ ایسے انکشافات ہونے والے ہیں جو برہ راست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے زندگی کچھ عرصے سے یوں بھی اس کے لیے سلسلہ آزمائش بنی ہوئی تھی اس لیے اسے خدشہ تھا کہ اس ڈائری کو پڑھنے سے آزمائشوں کا یہ سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا لیکن اس خدشے کے تحت وہ ڈائری پڑھنے سے باز بھی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ جوزف نے کہا تھا کہ ممکن ہے اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد وہ تنہا نہ رہے وہ تنہائی کی عذیت سے نکلنا چاہتی تھی اس لیے بھی ڈائری پڑھنا ضروری تھا اور پھر جیولری باکس میں سے نکلنے والے بیش قیمت لوکٹ کا معمہ بھی تو حل کرنا تھا کہ یہ لوکٹ اس کی ماں کی تحویل میں آیا تو کیسے کیونکہ جہاں تک جوزف اور جوسفین نے اسے اپنے پسے منظر ساگاہ کیا تھا وہاں تو غربت اور فلاس کے ڈیرے تھے اور جہاں اتنی غربت ہو وہاں ایسی قیمتی چیزیں خریدنا تو در کنار توفے میں ملنا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ قسمت سے اگر غریب آتمی کے کسی پیسے والے سے روابط قائم ہو بھی جائیں تو دینے والا سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر ہی دوفہ دیتا ہے اور یہ لوکٹ تو اتنا قیمتی اور نادر لگ رہا تھا کہ دینے والا اپنے کسی ہمپلہ فرد کو بھی اسی صورت میں دے سکتا تھا کہ کوئی خاص مقصد یا خصوصی جذباتی وابستگی کا معاملہ ہو اسے معلوم تھا کہ اس کے والدین بچپن کے ساتھی اور دوست تھے ان کی شادی بہامی رضمندی سے انجام پائی تھی اس لئے اس بات کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جوسفین کو کسی امیرزاد نے اپنی محبت کے نشانی کے طور پر یہ لوکٹ توفے میں دیا ہو سارے امکانات کو رد کرنے کے بعد اس کے ذہن میں زہیلہ امکان کل بلایا کہ ممکن ہے اس کے والدین میں سے کسی نے اس لوکٹ کو کہیں سے چورایا ہو لیکن اس صورت میں انہیں سے فروغ کر دینا چاہیے تھا نہ کہ ساری زندگی سفید پوشی کا بھرام رکھنے میں گزار دینے چاہیے تھی جو جو وہ سوچتی جاری تھی اس کا ذہن علشتا جارہا تھا خود کو اس الجن سے نکالنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ اس ڈائری کو پڑھ لیتی چنانچہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ڈائری کھول کر اس کا پہلا صفحہ نکالا یہ بہت زیادہ پرانے ڈائری نہیں تھی اس پر چند سال قبل کا سن ہی درش تھا ڈائری کے چکنے صفحے پر نیلی روشنائی میں درش جوسفین کی موتیوں جیسی تہری جگ مگا رہی تھی اس نے پڑھنا شروع کیا جوسفین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا پیاری بیٹی جولی تم مجھے کتنی عزیز ہو اس بات کا اندازہ شاید اسی وقت لگا سکو جب خود ماں بنو کیونکہ اولاد ماں کے وجود ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے اور اپنی ذات سے محبت این فطرت ہے تمہیں اپنے وجود کا سب سے قیمتی حصہ تسلیم کرتے ہوئے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تم سے وہ سب کچھ شیئر کروں جو میری زندگی کا حصہ رہا لیکن تم اس سے لاعلم رہی حالانکہ میری زندگی سے تمہاری زندگی اس طرح جڑی ہے کہ تم ہر سچائی جاننے کا پورا پورا حق رکھتی ہو میں تم سے پوشید اپنی زندگی کے ابواب کو تمہاری امانت جان کر اس ڈائری میں تحریر کر رہی ہوں لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈائری تمہارے حوالے اس وقت کی جائے گی جب تمہاری زندگی میں میرا اور جوزف کا کردار ختم ہو جائے گا زندگی اور موت کے بارے میں تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کب تک جئے گا اور کسے موت پہلے دبوش لے گی البتہ میں نے جوزف کو اپنے ارادے سے آگا کر دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو باقی رہ گیا وہ اپنا آخری وقت قریب دیکھ کر تمہاری امانت تمہارے سپورٹ کر دے گا ہماری اچانا کے حادثاتی موت کے صورت میں بھی تمہیں گھر کے سامان میں سے جولری باکس مل جائے گا اس لیے میں مطمئن ہوں کہ تمہیں تمہاری امانت پہنچ جائے گی اپنی داستان حیات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تم سے اتنی درخواست ضرور کروں گی کہ اس ڈائری کو جولیٹ نہیں جوسفین بن کر پڑھنا تاکہ اصل روح تک اتر سکو اور اپنی ماں کو مجرم نہ سمجھو پھر بھی اگر تمہیں لگے کہ میں قصوروار تھی تو میرے پاس تم سے معذرت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ جو کچھ بیٹ گیا اسے بدلہ نہیں جا سکتا تھا البتہ میں نے اپنی سے پوری کوشش ضرور کی ہے کہ زندگی میں تمہارے لی جو بہترین کر سکتی ہوں ضرور کروں اور اس کے لیے میں جوسف کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے زندگی کے ہر امتحان میں میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھ سے محبت کے دعوے کو اس طرح نبھایا کہ میرا روان روان اس کی محبت میں ڈوب کیا ہے اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر جوزف مجھے اندی کھائی میں کود جانے کا حکم بھی دینا تو میں بلا جہ جہ کود جاؤں گی کیونکہ مجھے اس پر اعتبار ہے کہ وہ کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا اور اس کے حکم پر اندی کھائی میں کود کر بھی مجھے کسی گل و گلزار سے ہی واسطہ پڑے گا جو اسفین کے الفاظ پڑھتے ہو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں کتنی مثالی محبت تھی اس کے ماں باپ میں وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے اور اتنی شدت سے ایک دوسرے کو چاہا تھا کہ زندگی کا پل پل ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس شدت میں کمی نہیں آئی تھی جب ہی تو جوزف اپنی جوزفین کی چند دن کی جدائی بھی سہن نہ سکا اور اس کے پیچھے ہی اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہو گیا میں نے تمہیں لمبی تمہید میں وہ لکھوں جسے تم تک پہنچانا ضروری ہے بہت سی نیک تمنا اور دعاوں کے ساتھ تمہاری ماں جوزفین جوزف بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے اس تمہیدی مضمون کی باپی رہ جانے والی آخری چند سطرے پڑھی اور صفحہ پلٹ کر ڈائری کا وہ حصہ کھولا جس میں جوزفین نے اس کے لیے اپنی داستان حیات لکھی دی اس صفحے پر لکھا پہلا لفظ تھا جوزف وہ جوزف کے نام سے آگے لکھے لفظ کو پڑھ نہیں پائی تھی کہ لالیتہ موسی کے آواز پر چونکی اے جولی تو گب اٹھی رہے میں پہلے تیرے کو رسوئی میں دیکھنے گئی ادھر نہیں ملی تو یہاں آگئی تو یہاں کیا کر رہی ہے یہتنی صبح کیا لکھنے پڑھنے بیٹھ گئی موسی کمرے کے دروازے پر کھڑی اس سے سوال جواب کر رہی تھی اس کے ہاتھ میں موجود ڈائری دیکھ کر وہ یقیناً یہی سمجھے تھی کہ جولیٹ لکھنے پڑھنے کا کوئی کام کری ہے جولیٹ نے غیر محسوس طور پر بستر پر پڑھی چادر جولری باکس پر رکھ کر اسے چھپا دیا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی موسی کی نظر جولری باکس پر نہیں پڑھی ہے اور یہ اس کے ساپ سے اچھا ہی تھا اگر موسی کی نظر پڑھ جاتی تو وہ اپنی کھوجی فطرت کی وجہ سے فوراں اس جولری باکس کا جائزہ لینے کے لیے لپکتی اور اس صورت میں اس کی نظروں میں وہ ڈیبیا بھی آ جاتی جس میں لوکٹ اور زنجیر موجود تھے اتنی غیر معمولی شہ نظر میں آ جانے پر موسی کے لا متنہی سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور ابھی تو اسے خود ہی کچھ پتا نہ تھا تو موسی کے سوالوں کا جواب کیا حاق دیتی اور ضروری تو نہیں تھا کہ علم ہونے کی صورت میں بھی موسی کو سب کچھ بتا پاتی لوکٹ کا غیر معمولی پن اسے کسی غیر معمولی انکشاف کا اشارہ دے رہا تھا ایسے بیٹھی کیا ٹکر ٹکر میری صورت تکری ہے چل چھوڑیے سب ابھی اشاردہ ناشتہ لے کر آتی ہوگی اور تُو نے تو لگتا اٹھ کر موہات بھی نہیں دھویا جانے کب سے اٹھ کر ایسے ہی بیٹھی ہے تم چلو موسی میں ابھی آتی ہوں میرے ساتھ چل ابھی آتی ہوں بول کر تُو گھنٹہ لگا دے گی نہیں لگاؤں گی گھنٹہ بس دو منٹ لگیں گے وہ اتنی اہم چیزوں کو یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے نہیں اٹھنا چاہتی تھی اس لیے موسی کو وہاں سے ٹالنے کی کوشش کی اسی وقت قدرت کی طرف سے مدد کے طور پر بیرونی دروازے پر دستک کی آواز اپری لگتا شاردہ ناشتہ لے کر آگئی ہے شاردہ موسی کی بہو تھی دروازے پر اس کی موجود کے قیاس کرتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کی طرف لپ کی جولیٹ نے اس موقع کو غنیمہ جانا اور جلدی سے جولری باکس بند کر کے اس علماری میں رکھ دیا ڈائری کو اس نے دوبارہ باکس میں رکھنے سے گریز کیا باکس کو بار بار نکالنا مناسب نہیں تھا اور ڈائری کے مندرجات پڑھنے کے لیے اسے کئی بار نکالے جانے کی ضرورت تھی تاہم اس نے ڈائری بھی حفاظت سے علماری کے اندر ہی رکھی اور علماری کے پٹ بند کر کے اسے تعلہ لگا دیا جولری باکس میں موجود بیش قیمت شائع کی موجودکی کے انکشاف کے بعد اس قسم کے حفاظتی اقدام ضروری تھے